موسیقی سانح نومائی کی پلاننگ ایوان صدر میں ہوئی میں خود میٹنگ میں موجود تھا جی ایچ کیو کے اندر جانے کا فیصلہ بھی ہوا محمود مولوی کا بڑا انکشاف پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا سافٹویر اپ ڈیٹ نہیں ہوا عثمان ڈار کو دو یا تین ماہ پہلے سچ سامنے لانے کا کہہ دیا تھا جو بھی ہوا اس کی منصوبہ بندی پہلے سے جاری تھی مراد سعید اور آزم سواتی بھی شامل تھے پی ٹی آئی کو بہت بڑا جھٹکا گھر کے بھیدی نے ہی لنگ کا ڈھا دی نومائی واقعات کی منصوبہ بندی سربرا تحریک انصاف کی صدارت میں زمان پارٹ میں ہوئی سابق وزیراعظم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیومن شیلڈ کا استعمال کیا پکڑے جانے کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کا حکم بھی دیا عثمان ڈار کے انکشافات ٹی وی انٹرویو میں کہا دو ہزار بائیس کے دھرنے کا مقصد جنرل سید آسم منیر کی بطور آرمی چیف تائناتی روکنا تھا اہم رہنمان نے پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا سانہہ نو مئی کی مضمت کی پی ٹی آئی چیئرمن کی دو بہنوں کے لیے نئی مشکل پولس نے جناحہ اسملا کے اسم علیمہ خان اور عظمہ خان کی گرفتاری مانگ لی اسد عمر کو گرفتار کرنے کی اجازت کی بھی استعدہ جی آئی ٹی تینوں کو قصور وار قرار دے چکی ہے حکام کا ای ٹی سی میں موقف عدالت نے عبوری سمانتوں میں سول اکتوبر تک توسیح کر دی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن آناؤنس کریں اس پہ وہ بہت دکھی تھے آر ای فلوی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آئینی کردار ادا نہیں کر سکے پی ٹی آئی جرمن صدر مملکت سے شدید مایوس سربراہ تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا بھائی کا وزن کم ہو گیا لیکن از برقرار ہے نواز شریف واپس آ رہا ہے انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے مینارے پاکستان میں آپ نے تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کر کے ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف تم سے ظلم کیا گیا تم سے زیادتی کی گئی نواز شریف کسی سے انتقام لینے نہیں ملک کو بہرانوں سے نجات دلانے آ رہے ہیں قوم لیگی قائد کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اچھی طرح جانتی ہے دن رات مہنتوں کا واحد جرم تھا ایریکشن میں جرلو چلا کر نونلی کا راستہ رکا گیا شہباز شریف کی لاہور میں گرج برس کہا ہم دو دو سال جنو میں رہے کرپشن کے ثبوت تھے تو سامنے لائے جاتے 21 اکتوبر کو پاکستان کا بیٹا واپس آ رہا ہے ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں ختم ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے نیوٹرل اچھی ہے پاکست پارٹی کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے سب سے بہت اچھے ہیں نہ ہی کبھی ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی سپورٹ کرے سیاست اور الیکشن کیمپین ہر ایک نے اپنے زور پر لڑنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں کبھی سپورٹ لینے کی کوشش نہیں کی نہ ہی کسی اور جماعت کے لیے ایسا چاہتے ہیں سیاست اور انتخابی مہم اپنے زور پر چلائیں گے شرجیل میمن کی پشاور میں میڈیا ٹاک کہاں دوہزار اٹھارہ میں خیبر پختون خاصے بلاول جیتے لیکن نتائج تبدیل ہو گئے آئندہ الیکشن میں پی پی کلین سویپ کرے گی کارکنوں کے اتحاد سے پارٹی چرمن وزیر آزم بنیں گے آصف علی زرداری ہی ایسے واحد لیڈر ہیں جو سب کو میز پر بٹھا سکتے ہیں اگوان فورسز کی چمن بارڈر پر باب دوستی کے قریب بلاشتیال فائرنگ دو پاکستانی شہری شہید ایک زخمی ہو گیا سی سی ٹی وی فٹیج سمانے حاصل کر لی حکام کا اگوان حسان سے انکوائری کا مطالبہ عبوری اگوان حکومت مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے آئی ایس پی آر تمام غیر قانونی تحریکین وطن انہیں یہ ملک چھوڑنا ہی پڑے گا اگر کوئی اس غلق فیمی میں مبتلا ہے کہ طاقت کے زور پہ پاکستان کو دبا سکتا ہے یہ اب ناممکن ہے دہشتگردی کے واقعات میں افغان باشند ملوث غیر قانونی مقیم افراد کو ملک سے نکالنا ضروری حکمت عملی کے لیے بلوچستان اپکس کمیٹی کا اجلاس دس اکتوبر کو طلب جان اچھک سے ہی کہتے ہیں سب غلط فہمیاں دور کر لی کوئی بھی طاقت کے بلبوتے پر نہیں بچ سکے گا اب یہ فیصلہ کر لی ہے یہ فرس نومبر سے یہ کریں جتنا بڑی کسی کا کاروبار ہے اپنا وائنڈ اپ کریں پاکستان چھوڑ دیں ورنہ کاروبار بھی آپ کا جائے گا آپ کو خود بھی ڈپورٹ کیا جائے گا سندھ حکومت بھی غیر قانونی مقیم افراد کو نکالنے کے لیے سرگرم چاہے جتنا بڑا کاروباری ہو یا کم نومبر کے بعد پکڑا جائے گا پناہ دینے والا بھی گرفت میں آئے گا نگران وزیر داقلہ حارس نواز نے صاف بتا دیا پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم اخوان باشندوں کی جیو ٹیگنگ تیز فور شیڈیول میپنگ میں سرحت پار سے آئے دو ہزار دو سو اکیانوے تربیتی آفتہ انتہا پسندوں کی نشان دہی افغانستان سے کنٹرول ہونے والے ام دشمن پکڑے گئے سی ٹی ٹی کی بونیر میں بڑی کار روائی غلطم تحریک طالبان کے چار مطلوب دہشتگرد گرفتار اسلحہ اور بارودی مواد برامت کر لیا گیا گرفتار دہشتگرد سرحت پار سے مفتی سجاد سے ہدایات لیتے تھے ختم انتظار اب ہوگی چوکوں اور چھکوں کی بھرمار کرکٹ کا عالمی میلات شروع ہوگا افتتاحی میچ دوپہر ڈیڑھ بجے شیڈیو دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزلینڈ آمنے سامنے ہوں گے بڑے مقابلوں سے پہلے احمد عباد میں کیپٹنز ڈے بابر آزم اور روحید شرما کی ایک ساتھ انٹری قومی کپتان بولے بھارت میں بہت پیار ملا ایسا لگا جیسے اپنے ہی گھر میں ہیں میگا ایونٹ پر میگا ٹرانسویشن سما پر زور کا جوڑ شاہد افریدی اوسام امیر کی پرفارمنس سے متاثر شاہد آپ کو آرام کمشورہ محمد یوسف بولے بلے بازوں کو سٹرائک ریٹ بہتر کرنا ہوگا بھارتی ٹیم کے لیے والڈ کپ آسان نہیں ہوگا مشتاق احمد کی پیش گوئی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا میشن نگران وزیر آزم کی صدارت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا جلاس آرمی چیف کی بھی شرکت شرکہ کا بیس سے پچیس ارب ڈالر سرمایہ کاری کا عمل تیز کرنے پر زور غیر ملکی انویسٹرز کے لیے حالات سازگار بنانے کا عظم پانچ سالہ پلان تیار کرنے کی تجویز مہانہ پچاس ہزار یا کم کمانے والوں پر بھی ٹیکس لگایا جائے آرمی بینک کی تجویز زراد پروپرٹی ریال اسٹیٹ ریٹیل اور سگریٹ سیکٹر سے اضافی وصولیوں پر زور لگشری آشیاں پر شرعہ بڑھانے اور درامدی آشیاں پر چھوٹ کم کرنے کا بھی مشورہ اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار آپ کا بینک دیوالیا ہوا تو سٹیٹ بینک پانچ لاکھ سے زائد رقم کا ذمہ دار نہیں ہوگا سینٹ کی قائمہ کمیچی کو بتا دیا گیا سولر پینلز درامت کرنے کی آرمے ستر ارب روپے سے زیادہ کی اوور انوائسنگ میں کمرشل بینکوں کسٹمز اور ایف وی آر کا کردار مشکوک قرار کراچی میں چوروں نے سرکاری ادارے کو بھی نہ چھوڑا گلستان جوہر کے پوسٹ آفس میں چوری اقبی راستے سے داخل ہونے والے ملزم لاکھوں روپے کی نقدی اور سامان لے اوڑے بچوں کی لڑائی میں بڑے کوت پڑے اور گولیاں چل گئیں پشاور کے لاکے چمکنی میں فارنگ دو ہمسائیوں سمیت تین افراد مارے گئے لاشیں اسپتال منتقل پولس نے دو ملزم پکڑ لیے اور علم کی شما سے دلوں کو منور کرنے والوں کی عظمت کا اطراف ورلڈ ٹیچرز ڈے آج منایا جا رہا ہے دن کی مناسبت سے تقریبات شیڈیور موسیقی موسیقی